معروف لبلانی صحافی انتونی بارہ جو کہ عیسائی ہے وہ کہتے ہیں کہ کاش امام حسین ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان کا نام لے کر پورے دنیا میں ان کا پرچم لہراتے اور لوگوں کو عیسائیت کی طرف دعویٰ دیتے لیکن ہمارے پاس حسین جیسی ہستی موجود نہیں ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے وہ اسی عیسائی مصنف کی کتاب ہے جو کہ امام حسین علی مقام کے اوپر لکھی گئی ہے یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب کا اردو میں نام ہے امام حسین ایک عیسائی محقے کی نظر میں اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ دربار یزید کے اندر سفیر روم جو کہ عیسائی تھا وہ کیا دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب دربار یزید کے اندر امام حسین علیہ السلام کا سر آیا تو وہ اپنی چھڑی سے نازیبہ حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ موجود سفیر روم نے کہا کہ کیا یہ حسین تیرے نبی کا بیٹا نہیں ہے یزید نے کہا کیوں نہیں یہ سن کا سفیر روم نے تاجب کے عالم میں کہا یزید سن ایک دور دراز جزیرے میں حضرت عیسیٰ کی سواری کا ایک حصہ موجود تھا ہم تمام مسیح ہر سال وہاں جا کر نظر نیاز دیتے ہیں اس کا احترام اسی طرح کرتے ہیں کہ جیسے مسلمان اپنی مقدس کتاب کا احترام کرتے ہیں تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ یہ حال کیا پس سن لو اے یزید تم باطل پر ہو اس سے ملتے جلتے واقعات حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں جیسے کہ امام طبرانی نے اپنی کتاب موجم القبیر میں ایک روایت نکل کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے دربار میں آیا تو یزید نے یہ کہا ہم نے ان لوگوں کی کھوپڑیاں پھوڑ دی وہ ہمیں پسند تھے لیکن وہ نافرمان اور ظالم تھے افسوس در افسوس غیر مسلمان تو امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں کتابیں لکھ رہے ہیں لیکن افسوس در افسوس یہ مسلمان یزید کی حمایت کے انتر کتابیں لکھ رہے ہیں اگر آپ مقصد امام حسین کو جاننا چاہتے ہیں ایک عیسائی کی زبان سے تو یہ کتاب ضرور متعلق کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ انا المسیحی ابکان الحسین وقد شرقت بالدمع حتى کاد يشرک بھی